نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری شہداد امام حسین حضرت علامہ سید حسین اببانی صاحب سے بلا نعرے تکبیر نعرے رسالت باؤذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الكریم ونحن علی ذالک اللہ من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم نہایت محبت ورقیدت کے ساتھ اس آخہ نامدار مدنی تاجدار سبحان اللہ مدنی تاجدار احمد مختار غریبوں کے رمکار سنہری جالیوں سے ہم سب کو دیکھنے والے مصطفیٰ کمبت سائے میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے حضرت عامنات راجد لارے جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روی فلا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں گوھر بار میں جھوکے حدیعہ درود پیش کریں اللہ وصلی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد معدل جود والکرم وعیل علم والحلم والکم والحیم وبارک وسلم اسٹیج پر جلبہ بار میرے برادر عزیز اور آپ الحمدللہ الحمدللہ یہ مجھے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں وہاں سے چلا تھا تو سوچ رہا تھا کہ یہ رنگ بدنوں دوسرا بدل کے چلوں لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ حسنی اور حسنی سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رنگ پہچانتے ہیں کہ نہیں تڑک گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس شخصیت کا آپ دیدار کر رہے ہیں اور ہمارے خضل بھائی کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ محفل سجائی ہے یہ میرے خیال سے یہ چبلپور کی بڑی محفل میں سے ایک محفل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں حسنی اور حسینی رنگ دونوں موجود ہیں ایک طرف حسینی رنگ ہے تو دوسری طرف حسنی رنگ ہے سبحان اللہ اور جشنِ غوثِ آزم ارے تڑک کے کہو ارے مدن محل والے ہاتھ کھا کے کہو یا غوث المدد یا غوث ایک بار اور مچل کے کہہ دو ابھی ہمارے آپ نے سنا ایک سے ایک لا جواب یہ ہمارے جبلپور کی ناگ ہیں اور یہ ہمارے جبلپور کی شال ہے سبحان اللہ استاد محترم شاعروں کے استاد ہے الحمدللہ اور ان کی موجودگی بھی آپ لوگوں کے لئے باعثِ برکت ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی جھوم جھوم کے ناتِ نبی پڑھیں دو شعر میں پڑھتا ہوں اور وقت خطاب کرنے میں نہیں بلکہ خطاب تو آپ ان کا سماس فرمائیں گے ہم تو یہیں گے ہیں لیکن خطاب آپ جو سنیں گے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا سنیں گے جناب پائشا صاحب کا خطاب ہوگا ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہوگا اور آپ تمام میں جتنے بھی حاضرین ہیں وہ اپنے دل کو مشرف و مجلہ کریں گے ایک بار اور مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ دیکھئے ہم لوگ سبحان اللہ کیوں کہلواتے ہیں کی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو زمین سے لے کر آسمان تک جتنی جگہ ہے اس کے لئے نیکی زپر کر دی جائے اور آئیے حدیث مبارکہ میں سناتا ہوں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جھوم کر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے سبحان اللہ ارشاد فرماتے کہو سبحان اللہ اب مجھے پیارے تھوڑی سی ایک بات مجھے بتا دو کہ ہمارے پڑوسی کی زمین ہے ہم جا کے وہاں اپنا پیڑ لگا سکتے ہیں بتائیے ہماری ریشتری نہیں ہے زمین کسی کی ہے کسی کا مکان ہے کسی کا دکان ہے کسی کا کھیت ہے کسی کا کھڑیان ہے ہم جا کے وہاں اپنا پیڑ لگا سکتے ہیں نہیں لیکن معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جنت میں اس کے لئے ایک درخت لگایا گیا اور جس درخت جس زمین پر لگایا گیا ایک زمین مقرر اس کے لئے گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جنت میں جگہ بنانے کا نام سبحان اللہ سبحان اللہ اور مجھل کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک میں چھوٹی سی ایک دعوت اور دے دوں آپ کے لوگ میرے پاس آتے ہیں حضور کماتے بہت ہیں برکت نہیں ہوتی ہمارے پیسوں میں برکت نہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں غلے میں برکت نہیں ہے آپ کو ایک ماہ ایک ایسی چیز دے کر جا رہا ہوں کہ آپ اپنے ذہنوں دلموں اس کو بٹھا لیجئے کہ برکت اگر لانا ہے تو کچھ نہیں کرنا ہے صرف تین کام کر لیں گھر میں الحمدللہ برکتی برکت آئے گی صحابہ اکرام کا بتایا ہوا نصحہ ہے ایک بار اور مجھل کے کہو ایک بار اور جھوٹے کہنے ایک بار اور تڑک پر کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر لیا کرو جب گھر میں بہار سے کہیں سے بھی آو گھر میں داخل ہو اگر والدین ہیں تو اسلام علیکم کر لیا کرو والدین نہیں ہیں گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے تو سلام کر لیا کرو بہار اللہ اور مجھل کے کہو بہار اللہ ایک بار اور جھوٹے کہو بہار اللہ دوسرا نسخہ جب سلام کر لیا تو سرکار پر سلام بھیج دو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ بہار اللہ تیسرا نسخہ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو اور سور اخلاص ایک مرتبہ قلو اللہ پڑھ لیا دیا جس نے قلو اللہ پڑھ لیا تینوں الفاظ عدد کر لیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتیں بھی نازل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت برکتیں بھی نازل ہو جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضرتِ دائی حلیمہ ارشاد فرماتی اتراب کے تو سبحانہ جب آقا کا سکر آگیا ہے تو مچل کے کہہ دیجئے سبحانہ سبحان اللہ مکہ کی سرزبین پر بڑے گھروں کے بچوں کو دائیوں نے اپنے ہاتھوں پر لے دیا اپنی گودوں پر لے دیا آپ فرماتے ہیں کہ جب میں آمنہ کے لال کے پاس پہنچیں حضرتِ آمنہ نے اپنے بچوں کو میری گود میں دیا ارے تو آپ پہ کہہ دو آمنہ کے لال کیلئے سبحان اللہ ایک بار اور جھونکے کہہ دو سبحان اللہ ایک بار ہاتھوں کو پلند کر کے کہہ دو یا رسول اللہ سرکار کی آمد آقا کی آمد مدنی کی آمد سب سے پیارا آمنہ کے لال کو ہاتھ میں لیا دائی حلیمہ فرماتی ہیں ساری دائیں آگے آگے جانے لگیں میں نے جیسے آمنہ کے لال کو ہاتھوں میں لیا آپ فرماتی ہیں میں نے ہزاروں بچوں کی پرورش کی تھی لیکن جب آمنہ کے لال کو گود میں لیا ہے میں قدم کھا کے کہتی ہوں کہ ایسا لال میں نے نہیں دیکھا تھا ایسے مورانی بال والا نہیں دیکھا تھا ایسے چمک جار چہرے والے کی میں نے کبھی زیارت نہیں کی تھی آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ میں لے کر جیسے اپنی سواری پر قدم رکھا میں نے کیا دیکھا کہ جو آدے وقت میں سواری سب سے پیچھے تھی آج آمنہ کے لال کو ہاتھ میں لینے کی برکت سے آقا کے آگود میں آنے کی برکت سے وہ سواری اتنی تیر چلنے لگی کہ ساری دائیاں پیچھے میری سواری سب سے آگے نظر آ رہے ہیں آپ فرماتی ہیں کہ سب سے آگے جب میں اپنے گھر پہنچی تو میں نے کیا دیکھا جو بچی جو بیر یہاں بکریہ تھی جن کے دھن سوک چکے تھے جن کے دھن خوش ہو چکے تھے جو دودھنات دیا کرتی تھے میں نے جیسے ہی پہلا قدم آقا کو گود میں لے کر اپنے آنگر میں رکھا ہے تو میں نے کیا دیکھا کہ جو بکریوں کے دھن سوک چکے تھے وہ دھنوں کو لبریل ہو کر دوسرے پہنا شروع ہو رہے ہیں یہ آمنہ کلال کی برکت ہے یہ ملاد مصطفیٰ جن کے دھنے ایک بار آر مچل کے کہتو یا رسول رسول دائی حلیمہ فرماتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ماں ان کو دودھ پلایا کرتی ہے اور دودھ پلانے کے بعد وہ پالے میں لٹا دیتی ہیں کہ بچہ سو جاتا ہے تو وہ دیکھتی ہیں کہ چلی سے میں جاؤں اپنا کام کرلوں اس سے پہلے کہ بچے کی نیند کھن جائے بچہ جاگ جائے تو یہ ماں کا ایک خسلت ہوتی ہے ماں کے اندر یہ ترقیب ہوتی ہے کہ وہ جا کر دیکھتی ہیں دائی حلیمہ رشاد فرماتی ہیں آقا کو میں نے دودھ پلایا دودھ پلانے کے بعد پالے میں لٹا دیا سبحان اللہ آمنا کا لال پالنے میں ہے ایک پار اور مچھل کے کہوں سبحان اللہ آپ ارشاد فرماتی ہیں میں نے دودھ پلانے کے بعد اپنے کام میں لگی خیال آیا کہ آقا کو جا کر دیکھ لو بچے کو جا کر دیکھ لو کہیں جانگ تو نہیں گیا آپ ارشاد فرماتی ہیں میں جیسے آگے پڑھی پالنے کی طرف میری نظر نہیں جا رہی ہے اب یہ آسمان کی چاند کی طرف میری نظر جا رہی ہے میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کا چاند کو کیا ہو گیا آج آسمان کا چاند اپنی جگہ پر نہیں ہے کبھی وہ گھوم رہا ہے کبھی وہ گھوم رہا ہے دائی حلیمہ فرماتی ہے میں بہت حیران ہو گئی کہ یہ آج آسمان کے چاند کو کیا ہو گیا اپنی جگہ کیوں نہیں ٹھہر رہا ہے کبھی آگے جا رہا ہے کبھی پیچھے جا رہا ہے کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے میں تاجب سے دیکھنا ہی میں نے شروع کیا یہ آسمان کے چاند کو کیا ہو گیا ہے دیکھر یہ آسمان کے چاند کا کمال نہیں تھا میری نظر پالنے میں پڑے میں نے کیا دیکھا آقا کی انگلی آسمان کی طرح بٹی ہے جہاں آقا کی انگلی جا رہی ہے آسمان کا چاند ہی وہیں جا رہا ہے آقا کی انگلی پیتی آنے جا رہی ہے آسمان کا چاند پیتی آنے جا رہا ہے آقا کی انگلی سرہانے جا رہی ہے آسمان کا چاند سرہانے جا رہا ہے آقا کی ملی دائیں جا رہی ہے آسمان کا چاند بہائیں جا رہا ہے آقا کی ملی دائیں جا رہی ہے آقا کی ملی جس طرف جا رہی ہے آسمان کا چاند وہاں گھوم رہا ہے میرے ذہن میں اللہ حضرت کا وہ شے گھوم رہا ہے کہ چاند جھوک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہن میں کیا اشارے پر چلتا تھا کھلو نا نور کا اور تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا نعرے تقدیر نعرے رسالت بھرانے مصطفیٰ محضادی مصطفیٰ سبحان اللہ اور مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ بہت شارٹ میں میں نکل جاؤں گا یہاں سے کیونکہ حضرت کا خطاب مجھے بھی سننا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک پار حسنی حسینی خاندان کے نام سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور اور کہہ دیجئے سبحان اللہ آؤ میں تمہیں غلام حسین کی سنہ سنا دکھتا سبحان اللہ آپ نے ایک ہی بچے کو کیوں چن لیا اس کی آنکھوں کو بوسا دے دیا یا رسول اللہ اس کے ہاتھوں کو بوسا دے دیا اس کی پیشانی کو بوسا دے دیا اللہ کے نبی مسکرا کر دیکھتے ہیں صحابہ جاننا چاہتے ہو کہ میں نے کیوں چن لیا سبحان اللہ اور میں چل کے کہہ دیجئے آقا ارشاد برماتے ہاں یہ بچہ سارے بچوں سے الگ اس لیے ہے میں نے اس لیے سے اٹھا لیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ میرا ننہ ننہ سا حسین ان بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ آقا برماتے ہیں سارے بچوں کے ساتھ میرا ننہ سا حسین کھیل رہا تھا نارے بچے حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے اس بچے کو میں نے دیکھا جہاں میرا ننہ سا حسین قدم رکھتا تھا وہاں کی یہ مٹی اٹھاتا تھا کبھی چوم لیا کرتا تھا کبھی آنکھوں سے لگا دیا کرتا تھا کبھی ہاتھوں اٹھا لیا کرتا تھا ارے جو حسین سے محبت کرتا ہے حسین کا نارہ بھی اسے محبت کرتا تھا سبحان اللہ سبان اللہ نارے تکبیر نارے رسالہ ذکر شہدہ کربلا سبحان اللہ سبان اللہ اور مجل کے کہتا تھے سبحان اللہ سبان اللہ سبان اللہ اور تڑپے کہہ دیجئے سبحان اللہ آئیے غوث آدم کی بارگاہ میں چلیں ایک بار اور جھوڑ کے کہہ دو سب بارگاہ میں حاضری دوں گا اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کو خطاب سما دوں ایک بار اور جھوڑ کے کہیے سبحان اللہ حضرت غوث آدم کی بارگاہ میں چلتے ہیں حضرت کی بھی حاضری ہو چکی ہے اور الحمدللہ حقیر و فقیر کی حاضری ہو گئی کیونکہ یہ وہاں کی حاضری ہونا یہ جب تک بلاوا نہیں ہوگا آپ کی دولت کام نہیں آئی آپ کی دولت کو ٹھیک بھگلا کسی کام نہیں آئے گا جب تک وہاں سے حکم اور اشارہ نہ ہوگا دولت رہ جاتی ہے غریب پہنچ جاتا ہے بھائی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا میرے ساتھ ایک مجھولی سرزمین کی ایک خواتین میرے ساتھ گئی تھی عمرے کے لیے وہ سبزیاں بیچا کرتی ہیں ڈھیر لگا لگا کر آج بھی پیسے جھوڑ کر وہ عمرے پر جب گئی ہے تو یہ آقا لیکن میرے آنکھوں میں آسو جب آئے کہ جب اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت میری طرف سے چالیس لاغ قرود بھیل دیتی ہے سرکار کی بارگاہ اس نے مجھ سے کہا حضرت میں روز اتنے دروش شریف پڑتی ہوں میرا روز کا روٹین ہے کہ میں چار ہزار سے لے کر چالیس ہزار تک روز پڑتی ہوں اور مجھے تب سمجھ پہ آیا کہ آقا ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو جب جب کے دروش شریف پڑتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور درود پاک چلیے ہم لوگیں پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معدلی جود والکرم مبعیلن والحن والکم والہی مبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکی یا رسول اللہ جس آیت کریمہ کی تلاوت شرف میں نے حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرماتا یا ایوہ اللزین آبانتق اللہ وکونو معصادقین کہ اے ایمان والو تم اللہ سے درو اور سچو کے ساتھ ہو جائے کس کے ساتھ ہو جاؤ سچو کے ساتھ آج تو سب کہہ رہے ہیں کہ میں سچا ہوں دیوبتی ہے وہ کہتا سچا وہابی ہے وہ کہتا دیوبتی اور تمام آئیت کے لوگ کہتے ہیں میں سچا میں نے کہا میں بتاتا ہوں کون سچا میرے سامنے قرآن آیا میں نے پوچھا قرآن اب تو بتا کہ کون سچا وہ قرآن کہتا ہے نبی صدیقین سوڑا صالحی جو ان کی صحبت میں رہے وہ سچا اور مچل کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ غوثی آزم بہت عالی شان لباس پہنا کرتے تھے بہت عالی شان لباس پہنا کرتے تھے بہت عالی شان لباس پہنا کرتے تھے جب احرات آپ کے چبے میں جڑے رہتے تھے لیکن ایک چور تھا روز دیکھتا تھا کہ سرکار غوثی آزم کا کافلہ نکل رہا ہے غوثی آزم چل رہا ہے اپنے مریدوں کے ساتھ لیکن اس کی نظر غوثی آزم پر نہیں ان کے ہمامر پر رہتی تھی ان کے جبے پر رہتی تھی جس میں ہیرے جوہرات جڑے ہوتے تھے اس نے پلان بنایا کہ آج ان کے جبے کو لوٹ لیا جائے گا آج ان کے جبے کو کھیج لیا جائے گا اور کھیج کے بھاگ جانگا ان کے جبے کو چھرا لوں گا ان کے آواء کو چھرا لوں گا لیکن غوثی آزم کو کہتے ہیں دستگی کہتے ہیں روشن زمین چور وہاں پلان کر رہا ہے غوثی آزم کو یہاں معلوم ہو گیا کہ میرا چاہنے والا ایک راستہ میں میرا انتظار کر رہا ہے ارے اور کوئی ہوا ہم لوگ ہوں تو راستہ بدل دیں غوثی آزم اپنے دیوانوں سے کہتے ہیں مریدوں آج تمہاری جگہ یہی تک ہے آج یہاں سے تم واپس جاؤ غوثی یہاں سے اکیلا جائے جائے غوثی آزم نے تمام مریدوں کو روانہ کیا آگے آگے چلے جا رہا ہے اب پیچھے جو بلکل چھپ کر بیٹھا ہوا ہے جھاڑ کے پیچھے اس نے دیکھا کہ آج نکلیں گے تو لوپوں گا لیکن کیا دیکھتا ہے اے اللہ آتو تُو نے میری تقدیر کو جگ مگا دیا آتو جو سو لوگ آتے تھے آج کوئی نہیں ہے غوثی آزم اکینے چلے آ رہے ہیں آتو میرا نصیبہ جگ مگانے والا ہے آرے اس کا نصیبہ نہیں بلکے اس کا مقدر چمکنے والا غوثی آزم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چل رہے ہیں جیسے ہی آگے نکلے توڑ کر گیا اور جا کے چاہا پیچھے سے کہ جھبے کو پکڑ لوں آبا کو پکڑ کے کھیچ لوں اور بھاگ جاؤں یہاں بس اس نے دامن کو تھاما ہے غوثی آزم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگارِ عالم اس نے غوث کا دامن تھا چیختیں چلاتے ہو زمانے سے ہم لوگ آسانے سننا ہے کتنے لوگ جا رہے ہیں خجر پڑھنے کتنے لوگ جا رہے ہیں زہر پڑھنے کتنے لوگ جا رہے ہیں اثر پڑھنے جب کہہ دیا جائے کہ مائک بد کر دو تو تمہارے پیٹے میں درد ہونے لگتا ہے ارے نہیں ہماری یہاں پر غلطیا ہے ہماری یہاں پر جو کمیاں ہے اس کی وجہ سے آج ہم رسوہ ہو رہے ہیں غوث چلاتا ہے آؤ سلا کی طرف آؤ کامیابی کی طرف ہم گھر میں جا کے اپنے پیڈ پر سو جاتے ہیں ہم اپنے بستروں پر اپنے بستروں کو اپنے اور رضائیوں ہور کر سو جاتے ہیں میرے پیارے عزیزوں بزرگوں غوثِ عظم کی بارگاہ میں چلو غوثِ عظم نے اشار کی نماز عدا فرمائی ممبرِ رسول پر قدم رکھا پزدے کے عالم میں پیچھے دیکھ کر اشار فرما دیا کہ جو میرے پیچھے ابھی نمازِ عشاء پڑا ہے کل جو میرے پیچھے نمازِ فجر پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا میرے غوث کا افتیار دیکھا ہے ٹھوکر مار دیں مردوں کو زندہ کر دیں قبرستان سے نکل جائیں پیچھے نانا آ رہے ہیں اٹھ جاؤ سارے قبرستان کے مردوں اٹھ کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں یہ غوثِ عظم کا کمال ہے یہ غوثِ عظم کی کرامت ہے عظم چاہتے تو کہہ دیتے کہ جس نے میرے پیچھے نماز پڑھا یا جس نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھا مجھے کیسے لیا وہ جنتی ہو گیا کہہ سکتے تھے کہہ سکتے تھے لیکن آپ نے بلتے کہ علم میں پیشات فرمایا کہ جس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے اور جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا سبحان اللہ تمام جتنے بھی نماز پڑھنے والے تھے انہوں نے دیکھا سرکار کی عطا ہو گئی صبح فجر پڑھ لیا جائے گا ان کے پیچھے اور جنت کا پڑھوانا مل جائے گا لیکن کچھ لوگ اس میں سے تھے کہ ہم لوگ جا کے بتائیں گے نانا تم نماز نہیں پڑھتے صبح پڑھ لے چچا تم نماز نہیں پڑھتے صبح پڑھ لے مامو تم نماز نہیں پڑھتے پڑھ لے لیکن غوث آزم کو کہا جاتا ہے روشن ضمیر پھر پیچھے پلڑ کر رشاد فرمایا کہ جو میرے پیچھے نماز فجر پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا لیکن اس خبر کو جو باہر بھیلائے گا وہ جہنم میں جائے گا سارے لوگوں نے دیکھا رہے باب رہے اب تو بھئیہ ہمیں آکے پڑھ لے گے ہمیں آکے یہاں نماز پڑھ لے گے اب تو نہ نانا کو بتائیں گے نہ مامو کو نہ چچا کو اب نہیں کو جنت میں جانا ارے لیکن جب ازان پکاری گئی صبح فجر کی سرکار بغداد نے نماز عطا کر آئی ہے پیچھے پلڑ کر کیا دیکھتے ہیں سرکار بغداد کی نظر جہاں تک جا رہی ہے وہاں وقت مجمع نظر سبحان اللہ سبحان اللہ غوثِ عظم دیکھ کر جلال میں آگئے کھڑے ہوئے اور کہا وہ شکت کھڑا ہو جائے جس نے یہ خبر میری باہر پھیلائی ہے جس نے یہ خبر باہر جا کے دی ہے وہ کھڑا ہو جائے سارے لوگ اپنی نظروں کو جھکا کر بیٹھے لیکن اس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا جسے ہم کہتے ہیں ہند کا راجہ سبحان اللہ سبحان اللہ خواجہ ہند الولی بھی اس میں موجود تھے ہند الولی کھڑے ہو گئے سر کو جھکا کے سرکار یہ خبر میں نے پہنچائی غوثِ عظم جلال نے اشاد فرماتے ہیں اے مہین الدین تمہیں جہنم کا در نہیں ہے کہ تم جہنم میں جاؤگے کہا حضور ڈر تو بہت کہا پھر یہ خبر کیسے پہلائی یہ خبر کیسے تھی میں نے کہا تھا کہ جو اس خبر کو باہر پہنچائے گا وہ جہنم میں جائے گا لیکن تم نے یہ خبر پہنچائی تمہیں ڈر نہیں لگا سر جھکا کر مہین الدین کھڑے ہوئے ہوئے کہا ہے اے مہین الدین تمہیں جہنم کا ڈر نہیں کہا حضرت در تو ہے لیکن ایک مہین الدین کے جہنم میں جانے سے میرے آقا کی محمد اگر جنت میں جاتی ہے تو مجھے گھارا ہے جہنم میں مجھے گھارا ہے بہت سے آدم آگے بڑھے سینے سے لگایا اور کہا ہے مہین الدین جب یہ جنت میں جائیں گے سب سے پہلے میرے آگے آگے دیت دن کے آگے آگے مہین الدین جنت میں جائے گا میرے پیارے عزیز و بزرگوں نماز کی پابندی چھوٹا ساپایا